دوستو پاکستان نے بنگلہ دیش کو ساتھ وکٹ سے ایک بہت بڑی شکست دے ڈالی اس کے بعد اب پاکستان کی ٹیم ٹاپ فور میں کوالیفائی آسانی سے کر سکتی ہے اس لیے ہارس روف اور فخر زمان میچ کے بعد ایک ایسا بیان دے گئے ہیں کہ شاید یہ بیان سن کر آپ بھی تنگ رہ جائیں گے تو دوستو ان کے بیان کے ہائلائٹس تو آپ کو دکھائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دوستو جیسا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کا میچ کلکتہ کے ایڈن گارڈنز سٹیڈیم میں کھیلا گیا جس میں بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ ہی شاکیب الحسن نے شروع سے ہی غلط کر دیا تھا کیونکہ شاہین افریدی نے آتے ہی پہلے ہی اوور میں زیرو پر پہلی ویکٹ تنزید حسن کی لے ڈالی اس کے بعد تیسری اوور میں پھر شاہین افریدی نے نجمال حسین شانتو کو چار پر آؤٹ کر دیا تو دوستو اس کے بعد محمود اللہ نے چھپن رنس کیننگ کھیلی جس میں ایک چھکا اور چھے چوکے شامل تھے تو وہیں پر لیٹنڈاس بھی پنتالیس رنس کیننگ کھیل گئے جس میں چھے چوکے شامل تھے تو دوستو اس کے بعد بیک ٹو بیک شاہین افریدی اور وسیم جونئر نے ویکٹ لینا شروع کر دی اور شاہین افریدی نے آج تین کھلانے کو پویلین کی راہ بہت ہی بڑے طریقے سے دکھائی تو وہیں پر آج وسیم جونئر بھی تین ویکٹ لے کر کامیاب رہے تو دوستو اسی طرح بنگلہ دیش نے پہلے کھیلتے ہوئے پنتالیس اشریعہ ایک ورز میں دو سو چار رنس بنایا اور اس کی ٹیم آل اوٹ ہو گئی دوستو آپ پاکستان کو جیت کے لیے چاہیے ہوتے ہیں دو سو پانچ رنس بابا رازم عبداللہ شفیق اور فخر زمان پر ایک پر پھر یقین کرتے ہیں عبداللہ شفیق نے آتے ہی 68 رنس کیننگ کھیل ڈالی جس میں دو چھکے اور نو چوکے شامل تھے تو وہیں پر آج فخر زمان میں بھی 81 رنس کیننگ کھیل ڈالی جس میں سات چھکے اور تین چوکے شامل تھے دوستو انہوں نے 128 رنس کی زبردست پارٹنشپ بیلڈ کی 20 اووروں میں انہوں نے لگ بگ میچ کو نکال ہی لیا تھا اس کے بعد محمد رزوان اور افتخار آمد نے اینڈ میں زبردست انہیں کھیل کر اپنی پاکستان ٹیم کو 32 شریعتین اوورز میں ہی جیت دلا دی دوستو اسی طرح پاکستان نے بنگلہ دیش کو ساتھ ویکر سے شرمناک شکست دی اور اس کے بعد فخر زمان اور حریص رعوف کیا بیان دے گئے ہیں چلیں آپ کو بتاتے ہیں دوستو پہلی نمبر پر فخر زمان پلیئر او دیو میچ ہوئے اس نے کیا بیان دیا اس نے بیان دیتے ہوئے کہہ دیا کہ ایشیا کپ سے ہی میری بیٹنگ بلکل فلاپ ہو گئی تھی اب میں نے اس پر بہت زیادہ ہارڈ ورک کیا اور بابا رازم سے انپٹ بھی حاصل کیا بابا رازم نے زبردست مجھے انپٹ دیا اب اس کے بعد ریزلٹ مجھے سامنے مل گیا ہے اور کریڈٹ ٹیم کو بھی جاتا ہے کیونکہ آئی ٹیم نے بھی زبردست پرفارمنس دکھائی ہے اور میں بابا رازم کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جس نے آج ایک بار پھر میرے اوپر اعتماد کیا اور مجھے کھلایا اور مجھے اوپنر پھیجا اور اب لگتا ہے کہ میں پاکستان کی ٹیم کو ٹوپ فورگ میں کوالیفائی آسانی سے کروا سکتا ہوں جیسی میری فارم اور ردھم میں آ چکا ہوں اب پاکستان کو بہت آگے پہنچا سکتا ہوں اور چیمپئن بھی بنوا سکتا ہوں شاید مجھے انڈیا کے خلاف ایک موقع دیتے تو میں انڈیا کے خلاف ہی بہت زبردست بیٹنگ کر ڈالتا کیونکہ مجھے انڈیا کے خلاف کھلنے کا بہت زیادہ شوک ہے تو وہی پر ہارس راوف نے بھی بیان دیتے ہوئے کہہ دیا کہ جب سے ہمیں شہین افریدی ایسے سٹارٹ اپ دیتے ہیں تو پھر ہمیں ایسے ریزلٹ ہی دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ شہین افریدی جب شروع سے ہی ایسی اگر بالنگ کرتے ہیں تو پھر ہمیں بھی کانفیڈنس مل جاتا ہے تو آج شہین افریدی نے وہی کام کیا پھر ہم نے بھی جا کر امدہ پرفارمنس دکھائی اور بنگلہ دیش کی ٹیم کو دو سو پر ہی آل اوٹ کر دیا یہ صرف اور صرف شہین افریدی کو کریٹڈ جاتا ہے کیونکہ شہین افریدی ہمارے سپر سٹار اور ہیرو ہیں اگر ٹیم میں ہمیں وہ پرفارمنس دیتے رہے تو پھر ہم بھی امدہ پرفارمنس دیں گے اب بات رہی کہ ٹوپ فور میں ہم آسانی سے کوالیفائی اب کر سکتے ہیں کیونکہ اب جو ہماری پرفارمنس لگ چکی ہے اب یہ نہیں رکنے والی اب زبردست ہماری گیترنگ بن چکی ہے قدر سے بابا رازم بھی زبردست پرفارمنس دکھا سکتے ہیں تو وہیں پر اب میں بھی اور شہین افریدی بھی زبردست پرفارمنس دکھا رہے ہیں تو اسی لئے اب ٹیم کو چیمپئن بنوائیں گے تو دوستو ہاری سروف اور فخر زمان نے یہ بیان دے دیا ہے تو دوستو آپ کو کہہ لگتا ہے پاکستان کی ٹیم ٹوپ فور کے لئے کوالیفائی کر پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ میں ضرور کیجئے گا امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی چینل کو سبسکرائب ضرور ضرور کر دیجئے گا شکریہ